موسیقی 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 تو میرے پیارے پیارے یوٹیوب فیملی میمبرز کو میرا سلام آپ جہاں رہے خوش رہے کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کے نزدیک نہ آئے آمین سم آمین تو ویورز یہ میں بنا رہی ہوں دعوت کی تیاری کر رہی ہوں یہاں میں نے لیے ہیں سیلہ چاول تقریباً ٹو کےجی اور یہ ہرہ دھنیا پودینہ ٹاماتر یہ میں کر رہی ہوں بریانی کی تیاری تو ویورز آج میرے آنے والے ہیں کچھ گیسٹ اور یہ میرے فیملی میمبران ہیں فیملی میں سے ہیں تو میں ان کے لیے بنا رہی ہوں چکن کڑائی اور چکن بریانی تو یہ میں نے الگ الگ چکن کر لی ہے تو ویورز اگر پوسیبل ہوا تو میں آپ کو ان سے ملواؤں گی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ویڈیو کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو میں انہیں فورس بھی نہیں کرتی تو ادھر میں بنا رہی ہوں چکن کڑائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں بناوں گی اپنی بریانی تو یہ میں جلدیل دی کر رہی ہوں کیونکہ مہمان آنے والے ہیں تو میں پوری آپ کو ریسیپی نہیں دے پاؤں گی انشاءاللہ آئندہ آپ کو ریسیپی دے پاؤں گی تو ویورز یہ چکن کڑائی میری بن رہی ہے اس میں میں نے لیسن ادھر کا پیس ڈال دیا ہے تو ویورز یہاں میں کر رہی ہوں کڑائی کی تیاری اور اس کے علاوہ میں بنا رہی ہوں آج کی دعوت میں بریانی کڑائی شامی کباب وغیرہ تو میں فل ویڈیو فل ریسیپی تو آپ کو دے نہیں پاؤں گی کیونکہ مہمانوں کی وجہ سے جلدی جلدی مجھے کرنا ہے اور ریسیپی دینے میں ٹائم لگتا ہے اور یہاں میں نے چکن میں ڈالے ہیں ٹاماٹر تو یہ تقریباً سات سو پچاس گرام ٹاماٹر ہے میرے ڈیوڑ کلو چکن میں تو ویورز میری کڑائی تیار ہو چکی ہے اس کی میں نے آپ کو ریسیپی بلکل نہیں دی کیونکہ پہلے ہی میرے چینل پہ آپ جائیے گا تو آپ کو انشاءاللہ دو تین طرح کی کڑائیاں مل جائیں گی میرے چینل پہ آلریڈی کئی کڑائیوں کی ریسیپی موجود ہے تو یہ میں نے بند جھٹ پٹ تیار کی اور اسی طرح ہمیں بریانی تیار کروں گی تو ویورز یہ دیکھیں کڑائی کی لکھ کتنی خوبصورت آئی ہے اور یہ ہے دوسرا دن یعنی کے نیکسٹ ہے تو اس دن میں بنا رہی ہے رمضان پریپریشن میں چٹنیاں بناوں گی اپنے گھر میں میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں دو تین طرح کی چٹنی تاکہ مجھے رمضان میں آسانی ہو اور میں بلکل آرام سے اپنی عبادت کر سکوں تو یہ میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ ایٹ کیا ہے جب زیرے کا رنگ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا تو میں نے جو املی بھی گوئی ہوئی ہے اس کا پالپ ایٹ کروں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے املی کے سارے جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ نکال لی ہیں اور صرف اس میں میں نے ایٹ کیا ہے املی کا پالپ تو یہ میں بنا رہی ہوں کھٹی میٹھی چٹنی یہ بہت مزے کی لگتی ہے دہی بڑوں کے اوپر ڈالیں اسے تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ ہر چیز سے کھا سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً پورا فل کپ اس میں چینی کا لیا ہے تو ویورز اب اس میں جائے گا یہ پسہ زیرہ تقریباً ایک ٹی سپون اور یہ جھٹ پڑ میں بنا رہی ہوں اس میں جائے گی تھوڑی سی لال پیسی میرچ پاورڈر یہ دیکھیں نمک جائے گا اور لال میرچ پاورڈر اچھا چینی کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا نمک بھی جاتا ہے اور یہ جائے گا اس میں لال میرچ پاورڈر تو ویورز میرے گھر میں زینب کو بہت پسند ہے یہ چٹنی اور یہ دہی بڑوں کے اوپر ڈال کے دہی بڑوں کے ساتھ بڑے مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں اس کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور جب یہ تھوڑی تھک ہو جائے گی تو میں اس میں ایٹ کروں گی ایک خاص انگیریڈینز جس سے اس کا ٹیسٹ بلکل یمی آتا ہے اور یہ میں بنانے لگی ہوں دوسری چٹنی جس میں میں نے لیا ہے ہرہ دھنیا پودینہ کچھ لہسن زیرہ نمک اور ہری مرچیں اچھا ویورز اس میں میں نے آدھا ہرہ دھنیا لیا ہے اور آدھا پودینہ تو یہ بڑے مزے کی چٹنی میں اس کو فریز کر کے رکھ دوں گی اور یہ بھی دہی بڑوں میں پکوڑوں کے ساتھ اور رائتے میں کام آتی ہے تو یہ انشاءاللہ میری چل جاتی ہے میں نے تو تھوڑی تھوڑی سی بنائی ہے کیونکہ ہماری چھوٹی سی فیملی ہے یہ اب اس میں زیرہ جائے گا آپ اپنے حساب کے مطابق بنائیے گا میری چھوڑی سی فیملی ہے تو ویورز اب میں اسے گرائنڈ کر لوں گی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں لائف ایڈ کراچی میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے یہ دیکھیں میری چٹنی گرین چٹنی تیار ہو چکی ہے اب میں اسے فریز کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ایک اور چٹنی بناوں گی جس میں میں نے لی ہے اور ادھر میری یہ املی والی میٹھی چٹنی تیار ہو رہی ہے جس میں میں نے آخر میں یہ ڈالوں گی میں سونٹ پاودر یعنی ادرک کا پاودر اسے سونٹ بھی کہتے ہیں اس سے بہت یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اور بلکل بزار کے دہی بڑے لگتے ہیں آپ چاہیں تو یہ میٹھے دہی بڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ہر طرح کے دہی بڑوں میں یہ بڑے مزے کی لگتی ہے تو ویورز یہ میری دو طرح کی چٹنی تیار ہو گئی ہے اور تیسری چٹنی جو میں پیس رہے اس میں میں نے پٹنا مرچ لی ہے یعنی گول مرچیں لہسان اور زیرہ اور نمک اور تھوڑا املی کا پلپ لیا ہے اس میں میں نے لی ہے گول والی مرچیں زیرہ لہسان اور املی کا پلپ یہ تھوڑی ویڈیو اسکپ ہو گئی بند نہیں سکی ویورز تو یہ میری تین طرح کی چٹنی میں نے آج آپ کو دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اور ریسپی آپ کو دیتی جاؤں گی رمضان اسپیشل میں تو دیکھتے رہیے میرے چینل اور یہ میری املی کی چٹنی میں بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی گاڑی ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے تو ویورز اس طرح اگر آپ کر کے رکھ دیں گے تو آرام سے اپنے روزے رکھ سکیں گے اور زیادہ آپ کو محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی پکوڑے بنائیں گے اسی طرح میں انشاءاللہ رول اور سمو سے آپ کو بنانا دکھاؤں گی اور فریز کرنا دکھاؤں گی کہ میں کیسے فریز کرتی ہوں اپنے چھولے وغیرہ اور ویورز یہ دیکھئے میری تینوں طرح کی چٹنی تیار ہو چکی ہے گول مرچو والی جس میں زیرہ لحسن اور نمک ایٹ کیا ہے اور املی کا پلک اور یہ گرین چٹنی اور یہ ریڈ کھٹی مٹھی املی کی چٹنی تو ویورز دیکھتے رہے میرے چینل کو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ